بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے والا انفرمیشن کارٹیج کے پلیٹ فرم کے تھرو ہم لوگوں نے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں میں ذکر کروں گا ڈیفرنڈ یونیورسٹیز کا ڈیفرنڈ ممالک کا اور وہ کس قسم کی سکولرشپ سوفر کر رہے ہیں تو یہ اسی ریگارڈ میں ہماری آج کی یہ دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ذکر کریں گے کہ آپ لوگ سٹڈیز کے لیے ترکی کیوں چوز کریں اور سٹڈیز کے لیے ترکی کیوں بہترین ملک ہے تو اس کے حوالے سے میں نے ایک لسٹ تیار کیا ہے فوائد کی جو کہ آپ کو دیورن یور سٹڈیز مل سکتے ہیں ترکی میں تو شریع جنابے والا ون بائی ون ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سہولیات ہیں جو کہ آپ کو فراہم کی جائیں گی جب آپ لوگ یہاں پر سٹڈی کر رہے ہوں گے تو ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ جنابے والا ہے فری پوسٹ گریجوشن سٹڈیز کوئی بھی آپ کو فی نہیں دینی پڑے گی یہاں پر جب آپ لوگ انرول ہوں گے پی ایچ ڈی کے لیے ماسٹرز کے لیے یا پوسٹ ڈاگ کے لیے پوسٹ ڈاگ کے لیے تو خیر ویسے بھی فی نہیں ہوتی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی سٹڈیز یہاں پر کمپلیٹلی فری ہیں تو ترکی چند ایک ممالک میں سے ہے جو کہ آپ کو فسلیٹیٹ کرتا ہے منتلی سٹائپنڈ کے ساتھ ماسٹرز لیول میں بھی جیسا کوریا چائنا یا سوڈی عربیا وہ بھی ماسٹرز لیول کے پر سکولرشپ دیتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر ماسٹرز سٹڈنٹس ہیں تو you will ultimately get a free سٹائپنڈ of 2500 to 3000 ترکیش لیرا جو کہ ایک decent amount ایک اچھا گزارہ ہو سکتا آپ اس میں savings بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھرولوں کو بھی پیچھے to somehow support کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر پی ایچ ڈی کے لیے آئیں گے تو آپ کو جو سہولتیں ملیں گی monthly سٹائپنڈ سے وہ ہے جنابی والا 3500 سے 4000 کے درمیان آپ کو ترکیش لیرا amount دی جاتی ہے اور اس کے لیوہ آپ کو accommodation free دی جاتی ہے تو یہ تھا پہلا advantage free studies free accommodation plus monthly stipend شریعہ جنابی والا ابھی ذکر کرتے ہیں second facility کا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو free on campus accommodation دی جاتی ہے free facility دی جاتی ہے آپ کو single room کی اگر آپ لوگ یہاں پر graduate student ہیں اور ان کی اگر میں balcony university کا ذکر کروں تو ابھی یہ جو میں video record کر رہا ہوں یہ میں اپنے room میں ہی بیٹھ کر record کر رہا ہوں یہ single room provide گیا گیا تو آپ کو کسی بھی قسم کی یہاں پر کوئی zینی tension نہیں ہوگی یہ single room ہے اور اس کی صفائی سترائی کا جو انتظام ہے وہ بھی Turkish administration کے حوالے ہے تو یہ weekly basis کے اوپر اس کی صفائی بھی ہوتی ہے تو چھڑیے جنابیوالا ابھی ذکر کرتے ہیں اس تیسرے فائدے کا جو کہ آپ کو ملے گا if you are studying in Turkish universities تو یہ ہے کہ free medical insurance آپ کی جو complete medication ہوگی وہ totally free ہوگی اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقع ہو جاتا ہے تو جو اس کے expenses ہوں گے تمام کی تمام medication کے expenditures ہوں گے وہ Turkish universities یا Turkish government bear کرے گی تو یہ تھا جنابیوالا ایک فائدہ medication کے حوالے سے بھی جو کہ Turkish universities provide کرتی ہیں تو چلیے جنابیوالا ابھی ذکر کرتے ہیں چوتھے فائدے کا کہ آپ کو Turkish universities کس حوالے سے facilitate کر رہی ہیں تو وہ یہ ہے جنابیوالا کہ آپ کو fully transport free ملتی ہے جہاں سے اگر آپ لوگ city جانا چاہتے ہیں یا city سے کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں اگر میں wilkin university کی بات کروں تو یہاں سے ہر ایک گھنٹے کے بعد بس city جاتی ہے اور ہر گھنٹے کے بعد city سے بس آپ کو university لے کر آتی ہے تو آپ اپنی shopping ویرہ complete کر کے free transportation کو utilize کر کے on campus اور باہر جا سکتے ہیں تو یہ تھا فائدہ transport کے حوالے سے جو کہ آپ لوگ avail کر سکتے ہیں اگر آپ Turkish universities میں پڑھ رہے ہیں تو چلیے جنابیوالا ابھی ذکر کرتے ہیں پانچ میں اس فائدہ جو کہ آپ کو Turkish universities provide کرتی ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ confusion ہے کہ اگر ہم لوگ Turkey جائیں گے تو وہاں پر جو medium of instruction ہوگا وہ Turkish language ہوگی ایک سالہ میں Turkish language سکھنی پڑے گی تو یہ کتن چیز نہیں ہے یہ غلط information ہے جو Turkey کی best universities ہیں ان کا medium of instruction ہے جو completely English ہے آپ higher studies کے لیے کوئی بھی سال ویسٹ کرنی کی روڈت نہیں آپ directly یہاں پر آئیں اور اپنی studies کو English میں pursue کریں تو یہ تھا وہ 5 فائدہ کہ Turkish universities پڑھنے کے ساتھ آپ لوگ English environment کو enjoy کر سکتے چلیز نوے والا اب ذکر کرتے ہیں دنیا کی ہر کسی machinery یہاں پر available آپ کے door step کے اوپر آپ کو کرنا ہے اور صرف پڑھائی کرنی ہے آپ لوگ جائیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرور ہے in terms of your research you can ask your supervisor اس کا مہین چیز کی ضرور ہے اس time وہ آپ کو چیز provide کر دی جائے گی in terms of your research تو یہ تھا جنبے والا research کے حوالے سے turkish universities کا advantage چلیز نبے والا اب بھی ذکر کرتے ہیں ساتھ میں اس فائدے کا جو کہ آپ کو turkish universities میں پڑھ کے ملنے والا تو وہ یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ پھنی masters کرتے ہیں in turkish universities میں so there are many chances you can go to europe you can go to australia usa canada easily کیونکہ ان جو turkish universities ہیں ان کی reputation اچھی ہے تو آپ easily chances ہیں کہ وہاں پر admission مل جائے گا تو یہ تھا اس کا ساتھ فائدہ چلیج جنبے والا ایک important چیز کا ذکر کرتے ہیں جو یہاں پر آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ حلال فود آپ کو ملے گا کیونکہ یہ مسلم کنٹری ہے کسی بھی قسم کا آپ کو غزا کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر چیز حلال easy لی available ہے انہی فبائد کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ ایک اور فائدے کا ذکر کرتے ہیں ترکی آ کر جو آپ ترکیش انیویسٹیز میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ ترکیش سٹیز کو وزیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ترکی بہت ہی خوبصورت ملک ہے دو بریازموں میں پایا جاتا ہے اور اس کے جو شہر ہے ماشاءاللہ اسطنبول فیت یہ جائیں آپ لوگ capadok کی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ یہ شہر کتنے ہی خوبصورت ہے تو آپ یہاں پر ساری جگہوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہ تھے جناوے والا وہ فوائد جو آپ لوگ جن سے اڈوانٹیج چیز حاصل کر سکتے ہیں when you are studying at turkish universities تو turkish universities میں apply کرنے کا بلکل ایک transparent سا system ہے کسی بھی agent کے ہتھے نہیں آپ نے چڑھنا کسی کو بھی پیسے کوئی کسی بھی کسی کسی میں apply کریں سپرو وائزر کو email کریں اپنا department سرچ کریں اور اپنے documents complete کریں کون کون سے documents چاہیے آپ کو foreign universities کی scholarships کے لیے اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں اور اس کا link ہے وہ description box میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یور higher education studies تو امید کرتا ہوں کہ میں نے ترکی کے حوالے سے آپ کو کافی رہنمائی دے دی اگر پھر بھی آپ کے ذہر میں کسی بھی کسی confusion کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے facebook کے اوپر میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کے لیے information cottage کو subscribe کر دیجئے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ